اسلام علیکم ٹیئر بیورز اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ویلکم ٹو می چینل رانا شاروخ آفیشل امید کرتا ہوں کہ آپ سب بیورز ٹھیک ہوں گے آج اس ویڈیوے کے ذریعے اپ ڈیٹ کیا جائے گا تمام لائر کمیونٹی کو اسلامباد بارکونسل کی جانب سے ایک لیٹس جو ہے پریس ریلیس کی گئی ہے جو کہ تیرہ مئی دو ہزار چوبیس بروز پیر کو جاری کی گئی ہے جس کے مطابق اپ ڈیٹ کر دو کہ جناب عادل عزیز قاضی عزت وعہ وائس چیئرمن اسلامباد بارکونسل اور میمبران اسلامباد بارکونسل حکومت اور جوانٹ ایکشن کمیونٹی کے درمیان ازاد جمہو کشمیر اے جے کے میں جو جاری صورتحال پر اپنی گیری تشویش کا اظہار کرتے ہیں وائس چیئرمن نے قابل وائس چیئرمن اے جے کے بارکونسل سے بھی راتہ کیا اور اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کی اور تبادلہ خیال کیا اسلامباد بارکونسل دونوں فرکان کو مشرع دیتے ہیں کہ وہ تعمیری بات چیت میں شامل ہو جائیں تاکہ ایک تیز اور دوستانہ حل نکالا جائے جو عزاد جمہو کشمیر کے لوگوں کے حقوق اور منگو کا احترام کرے ایک تویل تاتل خط کی ترقی اور ترقی کی راہ میں یہ جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیا جائے وائس چیئرمن نے کہا کہ عزاد جمہو کشمیر کے خطے کو کئی دہائیوں سے منفرد چرنیز کا سامنا ہے یہ بہت اہم ہے کہ دونوں جماعتیں عزاد جمہو کشمیر کے لوگوں کی فراہ و ببود اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں اسلامباد بارکونسل جاری بات چیت میں شفافیت اور شمولیت پر زور دیتی ہے قانونی برادری ایک ایسے مقالمے کو آسان بنانے کے لیے تعمیر کرداری کردار کرنے کے لیے تیار ہے جو قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان جو تعلقات کو مضبوط کرے اسلامباد بارکونسل دونوں فرقوں کے درمیان فوری طور پر کھلے اور شفاف مذاکرہ شروع کرانے اور ازاد جمہو کشمیر کے لوگوں کی مقصود ذریعات اور خواہشات کو پورا کرنے والے حل تلاش کرنے کے عظم پر زور دیتی ہے